اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کا نام ہے غزوِ بدر جس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے سن دو ہجری سترہ رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوِ بدر رونما ہوا تھا قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان تین سو تیرہ کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹ چھے ذرہیں یعنی لوہے کا جنگی لباس اور آٹھ تلواریں تھی جبکہ ان کے مقابلے میں لشکرِ کفار کے پاس ایک ہزار افراد تھے اور ان کے پاس سو گھوڑے سات سو اونٹ اور کثیر تعداد میں جنگی سازو سامان موجود تھی جنگ سے پہلی رات پیارے اقاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے نشان لگا دیتے کہ یہاں فلان کافر مرے گا یہاں فلان کافر مرے گا چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا یعنی حضور نے جس جگہ پر نشان لگا دیا تھا کہ اس جگہ پر فلان کافر مرے گا اور جس جس کا نام لے کر کہ حضور نے نشان لگایا وہ اسی جگہ پر مرا اس کی موت اسی جگہ پر مریا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ حضور نے جس جگہ پر نشان لگا دیا اس کی موت بھی وہی ہوئی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اللہ نے علم غیب دیا ہے اس رات یعنی جنگ کی رات پہلی رات مسلمانوں پر اللہ تعالی نے اونگ تاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ ختم ہو گئی اور اگلی صبح بارش بھی ناظر فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جنگ گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی تھی پیارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کے حضور عجز و نیاز میں گزاری عبادت میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظرِ رحمت فرمائی پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روح زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار تک پہنچ گئی یعنی پانچ ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اتارے تھے نازل فرمائے تھے تیارِ اقواص صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی جانسار مسلمان اس دلیری سے لڑے کے لشکرِ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی یعنی کافر اس جنگ میں ہار گئے تھے اور وہ پہلی اسلام کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی موسیقی